وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر سامین اگرامی قدر جس طرح کشمیر کی جو وادی ہے وہاں پر آج مسلسل کتنے مہینوں سے جو کشمیری قوم ہے اس کو پابند سلاسل رکھا گیا ہے مسلسل بھارت کی جانب سے ظلم کے ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہاں پر جو بوڑے اور بچے اور عورتے ہیں انتہائی عذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور لاکھوں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی اس قوم کو مسلسل جو ہے وہ کرفیو میں رکھا گیا ہے لیکن جو پوری دنیا کا رویہ ہے اس موقع کے اوپر کہ پوری دنیا سے جو انصاف کے علم بردار ادارے ہیں ان کی جو خموشی ہے وہ معنی خیز ہے اور جو امت مسلمہ کی بے بسی ہے وہ بھی معنی خیز ہے اسی طرح اگر آپ جو ریاست کا دوسرا حصہ جس سے آزاد کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے تو آپ آزاد کشمیر کی بے بسی دیکھئے کہ یہاں پر یہ ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ ہم جو اس پار کے ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہماری قوم ہیں ان کی تو مدد کرنے کے قابل ہم بالکل نہیں ہیں لیکن جو ہماری اپنی حالت ہے وہ یہ ہے کہ آج پون صدی گزرنے کے باوجود بھی جو بنیادی سہولیات ہیں جو سڑکیں ہیں ان کی حالت بڑی بری ہے جو تعلیم کا میار ہے وہ بہت جو ہے وہ قابل رحم ہے اسی طرح جو اور صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں آج جو آزاد ریاست کا بڑا حصہ ہے وہ مختلف قسم کے مسائل سے جو ہے وہ دو چار ہے اگر آپ حال ہی میں جو دیکھیں اندازہ کریں کہ جو وادی نیلم کے اندر جو حالات پیش آئے وہاں پر جو ایک حادثہ ہوا برفباری کی وجہ سے جو ہے وہ سینکڑو مکان ڈھا گئے اور جو نقصان ہوا جانی اور مالی اس کے لیے جو حکومت آزاد کشمیر ہے اس نے درخواست کی کہ حکومت پاکستان ان کی مالی معاونت اور ریانت کرے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی آبادکواری جو ہے وہ کر سکیں تو یہ کس قدر علمیہ اور دکھ کی بات ہے کہ آج پون صدی گزرنے کے باوجود اپنی حکومت اور اپنے ادارے ہونے کے باوجود اپنا بجٹ ہونے کے باوجود ہم اس قابل نہیں ہو سکے کہ ہم کسی حادثے کی صورت میں اپنے لوگوں کو ریسکیو کر سکیں ان کی مدد کر سکیں آج آپ آٹے کا بہران دیکھیں آپ آج مہنگائی جو پاکستان کے اندر ہے صورتحال اس سے زیادہ خراب آزاد کشمیر میں ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہے ہم جب ہماری اپنی ریاست ہے جب ہمارے اپنے ادارے ہیں جب اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ بے شمار وسائل دے رکھے ہیں جب ہمیں ہمارے پاس ایسٹس موجود ہیں تو ہم ان وسائل کو کیوں نہیں بروے کار لاکر اپنی ریاست کو خود کفیل بناتے آج اگر ہم نے جو ہے جو باوقار اور باعزت اقوام ہیں ان کی صف میں کھڑا ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنی ریاست کو خود کفیل بنانا پڑے گا ہم اپنے جو وسائل ہیں انہیں بروے کار لاکر ہم اپنی ہر طرح کی جو اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہو کر اپنی ریاست کو خود کفیل بنا سکتے ہیں ہم اپنی گھریلوں انڈسٹریز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے وہ بہترین دماغ ہمارے لوگ جو دوسرے ملکوں میں دوسری قوموں کو سرفسز پروائیڈ کر رہے ہیں ہم اپنے ملک میں لاکر جو ہے ایک ویجنری لوگوں سے رائے لے کر ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں ہم جدید خطوط پر اپنی ریاست کو استوار کر سکتے ہیں لیکن اس سب کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کر محنت کرنی پڑے گی جد و جہد کرنی پڑے گی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اپنی حصے کی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی ہمیں اپنی ریاست کو خودکفیل بنانا ہے ہمیں اپنی قوم کو خوددار بنانا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے پاؤں پر موسیقی